اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے آئی پلس ٹی وی کے بلکلی خاص پروگرام میں جس کا نام ہے روبرون آج ایک بار پھر ہم اپنے مہمان شیخ قفائط اللہ سنابلی صاحب کے ساتھ یہاں پر حاضر ہیں آپ کے اپنے مسائل لے کر آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب کیا ہے آئی شیخ سے جاننے کی کوشش کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام ورحمت اللہ شیخ کے آج کا جو مسئلہ درپیش ہے جو سوال ہمارے پاس ہے وہ سوال یہ ہے کہ محض گوشت کھانے کے لیے جانور زباہ کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے جانوروں پر دیکھئے اللہ رب العالمین نے بہت سارے جانوروں کو بلکہ پوری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے خلق علیکم ما فی الارض جمعیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں ایسے جو جانور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ ان پر ظلم نہیں ہے یہ اس کی غزہ ہے یہ انسان کی غزہ ہے آپ ظلم کہیں گے تو صرف جانور ہی کیوں کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے تو کہیں گے اس پر ظلم ہے جانور پر جو سواری کرتے ہیں یہ اس پر ظلم نہیں ہے آپ کہیں گے نہیں اس کو کھانا ظلم ہو گیا اب اس کے پیٹ پر بیٹھنا سواری کرنا حل جوتنا یہ ظلم نہیں ہے آپ اس کو خیت میں کیوں شلاتے ہیں جانور کو آپ اس سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو کسی بھی انداز کا آپ فائدہ لے رہے ہو تو گوشت کھانا بھی ایک طرح کا فائدہ ہے یہ ظلم نہیں ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہارے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یعنی بہت ساری چیزوں کا جواب تمہارے باڈی کے اندر ہے تمہارے اپنے آپ میں ہے وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جواب مل جاتا ہے یہ قرآن نے اللہ میں کہا تو اس سوال کے جواب کے لئے ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جسم ریپلائی کرتا ہے کہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے مثال کے طور پر آپ داتوں کو دیکھیں تو ہمارے داتوں کے بناوٹ ایسی ہے جو گوشت کھانے کی بھی قابل ہے تو ہمارے مو کا یہ پاڑ بھی بولا ہے کہ وہ چیز ہماری ضرورت ہے ہم اپنے میدوں کو دیکھیں تو میدہ بھی اس چیز کو حضم کر سکتا ہے تو اندر سے میدہ بھی بولا ہے کیوں ہم کو چاہیے تو ہماری خود کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہمارا جسم اس کی مانگ کرتا ہے اور ہمارا جسم اس کو حضم بھی کر سکتا ہے قبول بھی کر سکتا ہے اس لئے یہ ظلم نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے جب ہماری بناوٹ ایسی ہے ہمیں ایسا بنایا گیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے یہ ظلم نہیں ہے بلکہ اگر قرآن کی بات کریں اللہ کی بات کریں مذہب کی بات کریں تو باقادت اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا ہے کہ ہم نے کچھ جہانوروں کو پیدا کیا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو تم سواری کرتے ہو تو وہ ہمارے لئے ہیں ہی یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ ان کی پیدائش ان کی تخلیق ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ ہم ان میں سے کچھ کو کھائیں ہمارا کھانا بنیں کچھ ہماری سواری بنیں کچھ ہمارے اور دیگر کاملے ہیں یعنی ان کو ہمارے لئے پیدا کیا مطلب ہمارا ان پر حق ہے بے شک وہ ہمارے لئے ہیں جو زب کا جو طریقہ ہے کیا یہ ظالمانہ نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں اسلام نے جو زبے کا طریقہ بتایا ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے اور آرام دے طریقہ ہے اور حدیث میں صحیح مسلم کے حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے ڈھنگ سے کرنے کا حکم دیا ہے کوئی بھی چیز کرو آپ تو صحیح ڈھنگ سے کرو کسی کو تکلیف نہ ہو اور آگے کہاں حدیث میں کہ اگر تم زبے بھی کرو جانور کو تو اچھے ڈھنگ سے زبے کرو اور آگے ہے کہ چھوری جو ہے اس کو اچھی طرح سے تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور آگے ہے فل یوری زبیہت ہو زبیہ کو آرام پہنچاؤ تو یہ اسلام نے جو گائیڈ لین دیا ہے کہ زبے کرنا ہے تو اس کو تڑپانا نہیں ہے اگر چھوری تیز ہے آپ اسے زبے کریں گے چند سیکنڈ کا ماملہ ہوتا ہے اور اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تکلیف کب ہوگی جب آدمی اس کو زبے نہیں کرے گا اس کی گردن پہ چھوری نہیں چلائے گا ایسے کٹنا اس کو شروع کر دے یہ اس کے لئے تکلیف کی بات ہے یا چھوری صاف نہیں ہے زبے کر رہا یہ اس کے لئے تکلیف کی بات ہے لیکن گردن کٹنے کا جو طریقہ ہے اور صاف سوری سے تو فوراں اس کے جسم کا کنیکشن اس کے دیماغ سے ٹوٹ جاتا ہے جب اس کی گردن کٹ جاتی ہے تو اس کے دیماغ کا کنیکشن نہیں رہ جاتا اس کی جسم سے تو پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کوئی درد نہیں ہوتا باڈی وغیرہ جو حرکت کرتی ہے چونکہ ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے ورنہ وہ درد کی وجہ سے نہیں تکلیف اس کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ دماغ جو ہے ربط میں نہیں رہتا ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے جی جزاکر اللہ خرش ہے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح طور پر رکھا امید کی یہ چیز آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور آپ سبھی کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آپ کے مند میں بھی کوئی سوال ہو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ اس کو ہم یہاں پر لینے کی کوشش کریں گے کور کرنے کی کوشش کریں گے آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں